موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موتم شیعہ داداری چینل کے ناظرین و سامین حضرات جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے مجلس اس علیہ السواب کے لئے منقید ہے سید حاشم علی نقوی حیدر ابن سید وحید حیدر نقوی سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ ایک مرتوہ سور حمد اور تین مرتوہ سور اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہوم کی روح کوئی صالح سواب کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 فی کبد ایحسب علی یقود را علی احد یا 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 سبوہ لم يرہو احد ألم نجعل لہو عینین و لسانا و شفتين ألم نجعل لہو عینین و لسانا و شفتين و هدئینا هن جدین فلقتها من لعقابه فک رقابه وما أداراك مل عقابه بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْطَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ اِنَّا شَانِيَاكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ پیشخانی کے لئے میں جناب شفق فیض آبادی کو دعوت دینے سے پہلے چار مصر ضرور ارز کرنا چاہوں گا کہ اپنے قدر پر کرے گا ناز سننائے ازل حسن اکبر پیکر احمد میں جب ڈھل جائے گا ام لیلہ ڈال دو اکبر کے چہرے پر نقاب ورنہ یوسف کی قسم ہر آئینہ جل جائے گا آئیے التماس کی جا رہی ہے جناب شفق فیض آبادی صاحب سے کی تشریف لے آئیں آپ ہزارت تلتماس ہے کہ باوازے بلند نعرے سلوازت استقبال فرما دیں حمد ہے علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں شاہد ہیں ادائے میسم کی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے جس پیڑ پہ فاسی لگنی ہے اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں قاتل کو پلایا حیدر نے لشکر کو پلایا سرور نے یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں لشکر کو پانی دیتے ہیں پیشانی ہر پہ یہ کہکے رو مالک کو بادھا سرور نے جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم اس نشانی دیتے ہیں قربان ہوئے جب رن میں حبیب پیغام دیا دنیاں کو عجیب قربان ہوئے جب رن میں حبیب قربان ہوئے جب رن میں حبیب پیغام دیا دنیاں کو عجیب قربان ہوئے جب رن میں حبیب پیغام دیا دنیا کو عجیب ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں ہم مدھے علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں موطم ناظرین و سامین حضرات آپ سماعت کر رہے تھے جناب شفق پیز آبادی صاحب کو آئیے میں نہایت عدب و اعترام کے ساتھ فلکِ خطابت کے نیرِ درخشان مولانا محمد محسن صاحب قبلہ پنسپل وسیقار بی کارج کی خدمت میں التماس کی جا رہی ہے کہ سرکار تشریف لے آئیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منبر فرمائیں آپ حضرات التماس ہے کہ بلنترین سلواز سے آگا کا استقبال فرما دیں اللہم صلی علی محمد کے نام پڑھ کر کے عیسال فرما دیں اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہ طوالب اللہ نبیت رمیت 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 رمیات رمیت رئی اللہ حول و لا قوة اللہ بللہ اللہ علی العظیم اعوذ باللہ السمیء القليم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما کنا لنحتدیا لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوم بالکوفر والخطبت والمنبر والرکن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبین الأزهر والنصب الأتہر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطا والجود والسقا والنور والذیاء الحبد المؤید والرسول المسدد مولانا ابل قاسم محمد وعلى عطرته الطاہرہ وذردیته النجبائی السعدہ لاصیمن على بقیت اللہ الاعظم فی الاردین اما بعدو فقد قالا رب العالمین فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واما السائلہ فلا تنہر صلوات اسلام نے جہاں تمام حقوق بیان کیے ہیں کہ باپ کا بیٹے پر حق کیا ہے بیٹے کا باپ پر حق کیا ہے ذن و شوہر کے حقوق کیا ہے بھائی بھائی کا حق کیا ہے پڑوسی کا حق کیا ہے حاکم کا حق کیا ہے ماتحد کا حق کیا ہے افتاد کا حق کیا ہے شاگرد کا حق کیا ہے آقا کا حق کیا ہے غلام کا حق کیا ہے ان تمام حقوق میں ایک ایسا حق بیان کیا ہے جو نہ آپ کو کسی مذہب میں ملے گا نہ کسی سماج میں ملے گا اور نہ کہیں جہاں پر اخلاقیات کا بہت زور پایا جاتا ہے وہاں پر آپ کو ملے گا وہ حق ہے سائل کا دنیا کچھ دینے والے کو تو سمجھتی ہے کہ اس نے کچھ دیا ہے اس نے کچھ عطا کیا ہے کسی کو ضرورت کو پورا کیا ہے لہذا اس کا ایک حق بنتا ہے لیکن کسی سماج میں کسی مذہب میں مانگنے والے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے عام طور سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دینے والا جس نے کچھ عطا کیا ہے جس نے کسی ضرورت من کی ضرورت کو پورا کیا ہے ظاہر بات ہے کہ جس کو ملا ہے اس کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے اس کا ممنون ہونا چاہیے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے لیکن اسلام نے اس کے برعکس کہا کہ دیکھو جو تم سے مانگ رہا ہے جس نے تمہارے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلایا ہے اس کا بھی ایک حق ہے اور وہ حق یہ ہے کہ سامنے والا جو تم سے مانگ رہا ہے مانگنا اس کی مجبوری ہے عادت نہیں ہے اگر مجبوری ہے تو اس کا حق بنتا ہے اور دوسرے یہ کہ تم اس کو ادا کرنے پر قوت رکھتے ہو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا جو مانگ رہا ہے واقعا وہ برحق ہے ضرورت مند ہے لیکن جو اس کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے اگر اختیار میں ہے کسی بھی زاویے سے تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم کو وہ پورا کرنا چاہیے چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک سائل کو آتے ہوئے دیکھا عام طور سے ہم اور آپ اگر کسی سائل کو دیکھ لیتے ہیں تو پہلو بچاتے ہیں اگر دے دیتے ہیں تو گویا یہ انداز ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بڑا کرم کر دیا بہت بڑا احسان کر دیا کوئی سائل کو ویلکم نہیں کرتا کوئی سائل کا استقبال نہیں کرتا کوئی سائل کا خیر مقدم نہیں کرتا امام نے فرمایا مرحبا آنے والا سائل ہے کچھ امام کو دینے نہیں آرہا ہے امام سے لینے کے لیے آرہا ہے لیکن امام کہہ رہے ہیں مرحبا مرحبا عرب کسی معزز مہمان کے استقبال میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ آنے والا بہت معزز ہے قابل احترام ہے امام سائل کو کہہ رہے ہیں مرحبا اور پھر اس کے بات کہہ رہے ہیں بے من یحمل زعدی الہ آخرت جو ہمارے زعد راہ کو اٹھا کر کے لے جائے گا ہماری آخرت تک کے لیے مرحبا اس لیے کہ ہم نے اس کو جو دیا ہے یہ اس کو لے گا اور پھر ہم کو واپس کرے گا کہاں ایک طویل سفر کے بعد آخرت میں ایسا کوئی قلی آپ کو نہیں ملے گا کہ جو آپ کا سامانیہ اٹھائے اور جہاں آپ کو ضرورت ہو وہاں پر پہنچا دے اور اس کے لئے کوئی اجرت بھی نہیں طلب کر رہا ہے الگ سے کوئی پیسہ بھی نہیں لے رہا ہے ہم سو روپے ایک ہزار روپے تھا کر کے خرش کر دیں گے کسی کام میں خرش کر دیں گے وہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر واقعاً ضرورت مند سائل کو ہم نے دے دیا ہے تو سائل اس کو محفوظ رکھے گا اور میدان محشر میں جہاں ہم کو ضرورت ہے وہاں اس سامان کو واپس کرے گا وہاں ہمارے اس روپے کو ہم کو واپس کرے گا دنیا کے بہت سے بینگ ہیں جو پیسے رکھتے ہیں دو پرسنٹ اور چار پرسنٹ کر کے واپس کرتے ہیں یہ وہ ہے کہ یہ دو چار پرسنٹ نہیں بلکہ ایک کا دس کر کے لوٹالتا ہے من جا آب جس نے ایک نکی کی ہم اس کو دس گناہ عطا کریں گے تو میدان محشر میں آپ نے اگر ایک ہزار سائل کو یہاں دیا ایک ہزار روپے تو یہ ایک ہزار نہیں بلکہ دس ہزار بن کر کے آئیں گے آپ نے دس ہزار دیا تو یہ ایک ہزار بن کر کے آپ کو ملیں گے آپ نے دس لاکھ دیا تو اب یہ دس لاکھ نہیں بلکہ آپ کو ایک کروڑ بھی دس دنہ ملے گا سلوات بھیجے بڑھ محمد وعالے محمد اس لئے امام نے فرمایا کہ یہ ایسا عجیر ہے کہ جو ہمارے وزن کو اٹھاتا ہے اور ہم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ کیا کہنا چنانچہ آپ دیکھیں کہ سائل کے حق رکھا گیا وفی اموالہم حق ان کے اموال میں حق ہے کس کا سائل کا اور محرومین کا وہ لوگ جو دنیا کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہیں ان کا بھی حق ہے کس میں متقین کے اموال میں صاحبان تقوی کے جو جنت میں رہیں گے ان صاحبان تقوی کے اموال میں سائل ین کا بھی حق ہے اور محروم ین کا جو اپنی ضرورت کو دوسرے سے بیان کر دیتا ہے محروم وہ ہے کہ جو نعمتوں سے محروم ہے اپنی ضرورت بیان بھی نہیں کرتا ہے تو لہذا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اس کو ہم تلاش کریں اور تلاش کر کے ہم اس تک پہنچ جائیں چنانچہ متوجہ کیا قرآن کریم نے کہ لن تنال البرا حتی تنفق مما تحضبون کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پاسکتے ہو مگر یہاں تک کہ تم راہ خدا میں اس چیز کو خرش کرو جو تم کو محبوب ہے ہم اس کو خرش کرتے ہیں جو ہمارے استعمال سے اضافی ہو جو ہم کو ناپسند ہو اس کو اپنے گھر سے ہٹا دیتے ہیں لیکن اصل نے کی یہ ہے کہ جو ہم کو عزیز ہو جو ہم کو محبوب ہو وہ ہم راہ خدا میں خرش کریں اور انداز یہ نہیں کہ ہمارے در پر آئے سائل لینے کے لئے نہیں بلکہ زکاة کے لئے آتو زکاة تم زکاة ادا کرو یعنی کہا اعطو زکاة تم زکاة دو زکاة کا ادا کرنا آ رہے اور زکاة کا نکال آ رہے زکاة ہم نے نکال کر کے رکھ دیا اب ہم انتظار کر رہے کہ زکاة مانگنے والے آئیں تو ہم اس کو دیں کہ نہیں زکاة ادا کرو ادا کرنا اس وقت کہا جائے کہ جب زکاة کے پاس آتا کہ نہیں زکاة ادا کرو ادا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ تم مفتحق دروازے پر جاؤ سائل تمہارے دروازے پر نہ آئے تو ایک طرف اسلام نے حکم دیا کہ خبردار کسی سائل کو اپنے دروازے سے واپس نہ کرنا خبردار کسی سائل کو جھڑکنا نہیں خبردار کسی سائل کے سوال کو رد نہ کرنا اور دوسری طرف کہا کہ تم اپنے ہاتھ کو اپنی غیرت کا سودہ کر کے ہر آدمی کے سامنے نہ پھیلانا کم ظرف ہوگا تو ہر ایک سے کہتا پھیرے گا تمہاری عزت و عبرو وہ نیلام ہو جائے مذمت کی گئی ہے مانگنے کے لئے سختی کے ساتھ اسلام نے روکا سختی کے ساتھ ایسے انسان کو قابل مذمت کہا گیا کہ جو ہر ایک سے مانگتا ہے ہر ایک کے سامنے سوال کرتا ایک طرف سائل کا اتنا احترام اور دوسری طرف اسی سائل کی اتنی مذمت یہ متضاد روایت روایات اہل بہت سی روایت ہیں جس میں دنیا کی بیپنا مذمت کی گئی ہے اور ایسی بھی روایت ہیں جس میں دنیا کی بیپنا تعریف کی گئی ہے امیر المؤمنین نے جب دنیا کی مذمت کی تو اس انداز میں مذمت کی آپ نے فرمایا کہ دنیا کی مثال مثل صاحب کے ہے اس کو زہر ہے قاتل زہر ہے یعنی زہر چمکتا ہوا ہے باطن اس کا زہر ہے زہر سے دھوکہ نہ کھاؤ اگر بچہ ہوگا تو وہ زہر سے دھوکہ کھائے گا بچہ تو یہ سمجھے گا کہ چمکتی ہوئی چیز ہے یہ خوبصورت چیز ہے اس کی طرف لپکے گا باپ اس سے رکے گا اپنے کو بھی بچے گا اور بچے کو بھی بچائے گا وہ نہیں چاہے گا کہ سامس سے بچے کو کوئی نقصان پہنچے کیا بچہ باپ سے زیادہ بہادر ہے باپ سے زیادہ شجا ہے باپ کو ڈر لگتا اس کو ڈر نہیں لگتا ہے نہیں بچے کی عقل نا پختہ تو کبھی اس سامس کے قریب نہیں جاتا باپ کی عقل کیونکہ کامل ہے شعور کامل ہے لہذا وہ اپنے آپ کو اس سے بچا رہا ہے اور اس کے چمک اور دمک سے دھوکانی کھا رہا ہے بچہ دو سال کا ہے لہذا عقل نا پختہ ہے وہ اس کو ایک چمکدار چیز سمجھ رہا ہے اس کی طرف بڑھنا چاہتا ہے باپ کا شعور کامل ہے لہذا آپ نے آپ کو بچا رہا ہے یہ آپ یہی جانیے کہ فرق یہی ہے آل محمد میں اور باقی لوگوں میں باقی وہ لوگ ہیں جن کی عقل دنیا کو دیکھ کر کے ویسی ہے جیسے دو سال کے بچے کی اور آل محمد کی عقل باقی لوگوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے دو سال کے بچے کے مقابلے میں چالیس برس کے باپ کی عقل آل محمد کے عقل منزل کمال پر تھی لہذا نہ کبھی حکومت کی طرف گئے نہ کبھی دولت کی طرف گئے نہ کبھی شہرت کی طرف گئے نہ کسی اور چیز کی طرف گئے دنیا قریب آتی رہی یہ کہتے رہی دنیا غری غیری دنیا میرے غیر کو دھوکہ دے دنیا آتی رہی یہ طلاق دیتے رہے سلوات بیجے ور محمد وعالم محمد تو دنیا کی مظمت کی دنیا قرارت شرارت دنیا دھوکہ دینے والی ہے دنیا گمراہ کر دینے والی ہے دنیا کی بیپنا مظمت ہے ایک طرف چنانچہ یہ امیر المومنین کے خود بات دوسری طرف امیر المومنین ہی نے فرمایا کہ یہ دنیا اس لائق ہے اس قابل ہے کہ ملائع عالی کے رہنے والے یہاں پر رہیں انبیاء اوصیاء خاتم المرسلین آئے ملائق وہاں سے یہاں آئے یہ اتنی ہی عظیم ہے کہ قرآن کو وہاں سے یہاں لائیا گیا اس کی مٹی اتنی باظمت ہے کہ اس کو لائق سجدہ بنایا گیا تو کہا تو دنیا کی مظمت اور کہا دنیا کی تعریف عزیزوں یہ آل محمد ہیں ان کے بیانات حالات کا رخ دیکھ کر کہ نہیں بدلتے ہیں کہ کل تک کانگریس میں تھے تو بی جی پی پارٹی بہت بری تھی اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے سماج وادی کو برا بھلا کہہ رہے تھے اب کانگریس چھوڑ کر دوسری پارٹی میں آگئے تو اب وہ پارٹی بہت اچھی ہو گئی اس کے نقائف حف نظر آنے لگے ان کی اچھائیاں عیف نظر آنے لگی تو یہ تو دنیا دار کرتے ہیں کہ کبھی یہ بیان کبھی وہ بیان آل محمد کے آگر بیان میں تضاد پایا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ تضاد نہیں ہے بلکہ دو رخ ہیں ایک رخ کو دیکھا جو قابل مضمت ہے تو مضمت کر دی اور ایک رخ کو دیکھا جو قابل تعریف ہے تو اس اعتبار سے قابل تعریف کی ہے جس طریقے سے قرآن کریم میں انسانوں کی کہیں پر تعریف کی گئی ہے اور کہیں پر انسانوں کی مضمت کی گئی ہے کہ قرآن کہتا لقد کرمنا بنی آدم ہم نے اولاد آدم کے سر پر تاج عزت و شرافت و کرامت کو رکھا ہے و فضل اللہ ہم اور ہم نے ان کو فضیلت دی ہے ممن خلقنا کسیرہ اپنی بہت سی مخلوقات پر کہیں ارشاد ہوا کہ لقد خلقنا الانسان فی حسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر خلقیا ہے تو کہیں انسان کی تعریف پر وردگار کر رہا ہے اس کے قدموں پر ملائک کی پیشانی کو جھکا رہا ہے انسان کی خلقت کا ذکر کر رہا ہے اس کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے اس کو خلق کر کے اعلان کر رہا ہے برکت ہے وہ ذات جو خالقین میں سب سے احسن ہے جس نے زمین کو پیدا کیا تو اپنے خلاقیت کا قصیدہ نہیں پڑھا آسمان کو خلق کیا تو نہیں کہا کہ بہترین خالق ہے اس نے پہاڑوں کو خلق کیا شمس و قمر کیا روشن کیا کائنات کو منور کیا اس کائنات کو سجایا ملائک کی بستی کو بسایا ان تمام مخلوقات کو خلق کرنے کے بعد کہیں قدرت نے اپنا قصیدہ نہیں پڑھا انسان کو جب خلق کیا تو کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر خلق کیا فتبارک اللہ احسن الخالقین ببرکت ہے وہ ذات جو احسن الخالقین ہے تو اکترف انسان کی یہ تعریف اور دوسری تفقہ قسم خدا کی یہ انسان خسارے میں ہے یہ خسارے والا انسان پیدا کرنا تھا اگر قصیدہ ہی پڑھنا تھا تو کیا خسارے والے کو پیدا کر کے تُو نے اپنا قصیدہ پڑھا کہ انسان تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بتر تو ایک طرف مظمت ہے اور دوسری طرف اسی انسان کی تعریف ہے تو اس کے معنی ہے کہ یہاں پر بھی دو رخ ہے ایک رخ انسان کا وہ ہے جو قابل مظمت ہے اور ایک رخ وہ ہے انسان کا جو قابل تعریف ہے قابل خفر یہ انسان اگر صرف انسانی ہی ہے تو یہ خسارے میں ہے یہ نقصان میں ہے لیکن اگر انسانیت سے آگے بڑھ کر صاحب عمل و کردار بن گیا صاحب ایمان و کردار بن گیا حق و صبر کی وصیت کرنے والا بن گیا تو اب یہ خسارے میں نہیں ہے یہ خسارے میں اب نہیں ہے آنکھیں رکھتے ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں تو اولا ایک اکل انعام یہ جانور جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بہتر ہیں یعنی حق و باطل میں فرق نہیں کرتے تو جانور سے بہتر ہیں تو انسان اگر افرخ پر نظر آئے کہ اپنے صلاحیتوں سے کام نہ لے تو یہ ہیوان سے بتر ہے انسان اگر صاحب ایمان و کردار نہ ہو تو خسارے میں ہے لیکن اگر یہ انسان صاحب عمل ہے صاحب کردار ہے نقوبت کی تمیز رکھتا ہے تو اب یہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس کے سر پر تاج شرافت و کرامت ہے اور آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے دو قسم کے انسان قابل مضمت انسان بھی ہیں لائق تعریف بھی انسان ہیں اگر قابل مضمت اندل انسان لفی خفر کی فیرز دیکھیں تو اس میں قابیل نظر آئے گا اس میں نمرود نظر آئے گا اس میں شداد نظر آئے گا اس میں حامان نظر آئے گا فرعون نظر آئے گا اس میں قارون نظر آئے گا اس میں ابو لہب ابو جہل ابو صفیان اور یزید صفت جیسے نظر آئیں گے انہیں انسانوں میں آدم بھی ہیں نو بھی ہیں ابراہیم بھی ہیں جناب موسیٰ بھی ہیں جناب عیسیٰ بھی ہیں یحییٰ بھی ہیں زکریہ بھی ہیں دعوت بھی ہیں سلیمان بھی ہیں رسول اسلام بھی ہیں امیر الممنن بھی ہیں حسنین بھی ہیں آئمہ تاہرین بھی ہیں سلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد تو دونوں رخ ہیں یہ بھی رخ ہے اور وہ بھی رخ ہے ایک رخ مضمت کا ہے اور ایک رخ تعریف کا ہے ایک رخ قابل تعریف ہے اور دوسرا رخ لائق مضمت ہے عزیزوں اسی طریقے سے سوال میں بھی ہیں ایک رخ لائق تعریف ہے اور ایک رخ قابل مضمت قابل مضمت کیا ہے چنانچہ آپ دیکھئے آئمہ تاہرین نے اتنا عطا کیا ہے کہ فقیر آیا تو غنی بن گیا ان کے در سے اتنا ملا کہ دوسروں کو دینے کہ لائق بن گیا امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس انگور رکھا ہوا ہے ایک سائل آیا اور اس نے کہ فرزند رسول کچھ دیجئے خدا کے نام پر اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ یاد رکھیں یہ بات کوئی پسند نہیں کرتا اگر کوئی معزز ہے کہ اس کے نام پر اس کا کوئی عزیز بھیق مانگے یہ بات کوئی پسند نہیں کرتا ہے چنانچہ ایک سید ہے امامہ رکھ کر کے انہوں نے پریشانیہ بیان کی کسین کوئی توجہ نہیں دی ایک عالم دین نے اس واقعی کو لکھا پھر کہا کہ میں اولاد رسول ہوں کم سے کم میرا حق دیجئے تو کہتے ہیں مجھے غصہ آگیا اچھے غصے ہٹے کٹے ہاتھ پیر سے جوان کہتے ہیں جیسے ہی اس نے کہا کہ میں اولاد رسول ہوں اور ان کے نام پر دیجئے تو مجھے غصہ ہے کہا سنو اگر میرا بیٹا میرے نام سے کہیں جا کر کہ بھیک مانگے تو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں زندہ نہیں رہنے دیتا میرے نام کو بدنام کر رہا ہے تم رسول کے نام کو بدنام کر رہے ہو کیا رسول نے سکھایا کہ تم بھیک مانگو تم کو اللہ نے ہاتھ پیر دیا ہے طاقت دی ہے تم جا کر کام دیکھو تم جا کر سوال کر رہے ہو کہا میں نے اس کو وہاں پر ٹوکا دو فرے یہ کہ کیا خدا اور رسول صرف اسی لیے رہیں کہ ان کے نام پر بھیک مانگا جائے خدا اور رسول نے یہی سکھایا ہے منع کیا ہے کہ ہاتھ کو مت پھیلاؤ چنانچہ پیغمبر اسلام سے کچھ انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں تو آپ نے کہا کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو تم سوال نہ کرنا چنانچہ ایک صحابی پیغمبر اسلام کے پاس اس نیت سے آئے کہ آج رسول اللہ سے کچھ کہوں بڑی پریشانی ہے نبی کریم کے دروازے پر یہ پہنچے تو انہوں نے سنا کہ پیغمبر کسی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جو کوئی سوال کرے ہم اس کو رد نہیں کرتے لیکن اگر نہیں وہ مانگتا ہے تو خدا اس کی حاجت کو ہم سے بہتر انداز میں پوری کرے گا وہ واپس آگے پھر دو دن کے بعد پھر گئے پھر پیغمبر کو یہی کہتے ہوئے پھر یہ واپس آئے کچھ نہیں کہا چوتھے دن وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس غیب سے اتنا مال آ گیا کہ میں نے سوچا بھی نہیں خدا نے یہ انتظام کرنی تو پیغمبر نے کہا کہ سوال نہ کرنا چنانچہ بعض انصار یہ تھے کہ وہ ایک دوسرے سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ اگر کسی کو پانی پینا ہوتا تھا تو وہ اٹھ کر کے جا کے پانی پی لیتا تھا اس کا بھی سوال نہیں کرتا تھا تو پیغمبر نے منع کیا اب یہ شخص جو آیا امام جعفر ساجق علیہ السلام کے پاس اس نے آ کر کے کہا امام سے کہ مجھے دے دیجی آپ کچھ امام نے جو انگور کھا رہے تھے ایک خوشہ اٹھائے اکل لو اب سائل مجبوری بالا تو نہیں تھا اس نے کہا فرزند رسول انگور تو آپ کھا لیجئے آپ جو ہیں پیسے دے دیجئے اس کے بدلے میں امام نے کہا آگے بڑھئی تشریف لے جائیے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا آپ دیکھیں کہ آل محمد کے کرم سے بائید ہے لیکن امام نے تشریف لے جائیے میں نہیں دے سکتا چنانچہ کچھ آگے بڑھا پھر سوچا کہ لاؤ انگور ہی کھاتو بے جائیں اچھا لائیے وحی دے جی امام نے کہ اب یہ بھی نہیں ملے گا اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بنا ہوا سائل ہے یہ سماج اور معاشرے پر بوجھ بنا ہو ہاتھ پائر ہے مگر اس کے باوجود یہ کام نہیں کر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا سائل آیا امام سے کہ فرزن رسول زور عطمان بھوکا ہوں کچھ دیجئے اس کو ایک گچھا دیا تھا اس کو امام نے تین انگور دیا اس نے تین انگور دیا اور شکر پروردگار اور کھا لی امام نے اس کو اٹھا کر دو مٹھی انگور اور دیا پھر اس نے شکر پروردگار ادا کی امام نے کہ پیسے کتنے ہیں غلام نے کہ اس کو دے دو پھر اس نے جو ہے کہ الحمدلللہ رب العالمین پھر اللہ کی تعریف اس نے کی امام کے پاس ایک قیمتی پیرہن تھا امام نے کہ یہ پیرہن بھی تم دے دو اب جیسے اس کو پیرہن ملا اس نے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے امام نے کہ ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا امام کے صحابی کا کہنا ہے کہ اگر یہ مسلسل خدا کی حمد و سنا کرتا رہتا تو امام مسلسل اس کو عطا کرتے رہتے کیونکہ امام اللہ کے مقابلے میں اس نے امام کی تعریف کر دی تو کس سائل کو دینا چاہیے کس سائل کو نہیں دینا چاہیے یہ بھی آل محمد نے بتا روایات متضاد ہیں چنانچہ بہت سواب ہے ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنا چنانچہ صاحب ابن عباد یہ عزد الدولہ دیلمی ہے مصر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے فرزن اسماعیل کی نسل سے حکومت قائم ہوئی تھی جس کو سلاتین بنی فاطمہ کہا جاتا ہے جو امام موسی قاظم کی امامت کے قائل نہیں تھے ان کے حکومت میں صاحب ابن عباد آئیمہ کے چاہنے والے وہ وزیر ہوئے سن تین سو تئیس ہجری ان کی ولادت ہے بشپنہ ہی سے بڑے ہی نیک سخی اور کریم تھے چنانچہ ان کا معمول یہ تھا کہ یہ پناہ اللہ کی راہ میں رقم خرش کرتے تھے لیکن ماہ مبارک رمضان میں جتنا سال بھر خرش کرتے تھے گیارہ مہینہ اس کے دوگنا ماہ مبارک رمضان میں ماہ نے اس انداز میں تربیت کی تھی کہ جب بشپنے میں یہ مدرسے جاتے تھے تو روزانہ ایک درہم ماہ دیتی تھی کہ راستے میں جو بھی تم کو حاجتمن نظر آئے سائل نظر آئے اس کو تم دے دینا اس کو تم دے دینا یہ بشپنے سے ایک درہم دیتے چلے آئے یہاں تک مدرسے سے فارغ ہو گئے لیکن ماہ کا دیا ہوا سبق نہیں بھول وزارت کے منصب پر فائض ہو گئے تو ان کا معمول یہ تھا کہ اپنے غلام کو حکم دیا انہوں نے کہ ہمارے بسٹر میں تکھیہ کے نیچے رقم رکھ دیا کرو میں اس کو لے کر مسجد میں داقل ہونے سے پہلے جو سائل بھی ملے گا اس کو دے دیا کرو گا ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ تک یہ کی نیچے پیسہ اٹھاتے تھے اور مسجد کے در پر جو سائل ملتا تھا اس کو دے دیتے تھے ایک شب غلام رقم رکھنا بھول گیا یہ صبح اٹھے تو رقم نہیں ملی ان کو وقت نہیں تھا مسجد کی تاخیر ہو رہی تھی کہ یہ دوسری رقم کا انتظام کرتے تو بغیر رقم کے یہ نکل گئے لیکن یہ پشتاتے ہوئے کہ جو اب تک زندگی کا معمول تھا جس میں ناغہ ہو گیا شاید اب ہماری زندگی کا آخری جن ہے کہ آج ہم کار خیر سے محروم آج ہم اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دے پا رہے ہیں مسجد سے واپس آئے غلام کو بلائے غلام نے کہا ہاں میں بھول گیا تھا تو انہوں نے حکم دیا کہ ہمارے اس کمرے میں جو اطلس کے لحاف ہیں کمخواب ہے اس کے گدے ہیں حریر و دیبا کے پردے ہیں یہ خوشنما علماری ہے یہ سب اکھٹا کرو اور باقی جو کچھ ہے قیمتی سامان یہ سب اکھٹا کرو اور جاؤ مسجد کے دروازے پر جو شخص تم کو ملے اس کو لے آ اس کو دے دو چنانچہ ملازمین مسجد کے دروازے پر آئے تو وہاں پر دیکھا ایک نابینا ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ملازمین نے کہ آپ چلیے میرے صاحب نے بلایا ہے میرے آقا نے بلایا ہے کہ کون کا وزیر اعظم صاحب ابن عبادہ اچھا اب یہ دونوں جو آئے تو صاحب ابن عبادہ نے کہا کہ یہ دیکھو اطلس کے گدے ہیں کم خواب کا لباس ہے حریر کے پردے ہیں دیبا کی چادریں ہیں یہ بہت قیمتی ہے آج آپ اس کا تفور نہیں کر سکتے ہیں یہ علماری ہے یہ ضروف ہے یہ میں تم کو دینا چاہتا ہوں یہ سننا تھا کہ وہ نابینا اس نے ایک آہ کھینچی اور غش پانی نہیں چھلکا گیا تا کہ یہ ہوش میں آج جب ہوش میں آئے تو پوچھا بھائی یہ تم بھی ہوش کیوں ہو گئے تمہاری طبیعت تو نہیں خراب ہے اس نے کہا نہیں میری طبیعت ٹھیک ہے میں ایک بڑے معزز اور محترم خانوادیس میں اولاد رسول ہوں میں امام زادہ آج یہ وقت پڑ گیا ہے میرے اپنے میں ایک شادی کر لی ایک انجان قبیلے میں میری زوجہ میرے حالات سے نواقف ہے مجھے اس کو نہیں معلوم کہ میں کس خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں ایک بیٹی ہے جس کا نکاح ہو چکا رقصتی نہیں ہوئی اور رقصتی اس دنہ پر نہیں ہوئی کہ اس کے لیے کوئی سامان جہز کا نہیں ہے کہ کم سے کم بستر ہو پلنگ ہو علماری ہو لہاف گدے ہو تمام چیزیں ہو کچھ کپڑے ہو یہ عورت مجھے تنگ کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تاریخ معیین کر دیا میں نہیں جانتی پرسوں مجھے چاہیے اور کہتی ہے کہ اطلق گدے اور کم خواب کل حاف میں نے کہ میں معمولی انتظام کر دوں تو بہت بڑی بات ہے تم کہاں کا خواب دیکھ رہی ہو کہ ہم تم کو لاکر کم خواب کل حاف دیں گے اور یہ تمام چیزیں اس نے کہاں میں کچھ نہیں جانتی چنانچہ صبح ہوئی تو میں نے کہاں چلو مفجد اور وہیں میں بیٹھ کر سوچتا ہوں خدا کے در پر اور دعا کرتا خدا کو انتظام کر رہے گا میں وہیں پر آ کر کے بیٹھا تھا کہ اتنے میں آپ کے ملازمین آئے آپ کو لے کر کے جو کچھ یہ چاہ رہی تھی اس سے زیادہ سامان یہاں پر ہے صاحب ابن عبادہ نے کہاں تمام چیزیں تمہارے لئے حدیعہ ہیں اور شادی کی ذمہ داری بھی میری ہے چنانچہ شادی کا بھی انتظام کیا اور داماد کے لئے بھی انہوں نے روزی کا ایک ذریعہ فراہم کیا تو عزیزوں یہ ہیں اہل خیر افراد کہ اس نے دست سوال کو نہیں بلند کیا چاہتا ہے مگر غیرت روک رہی ہے کہ سوال نہیں کر اور جب انسان چاہتے ہوئے ذرنت مند ہوتے ہوئے اپنے سوال کو اپنی زبان تک لا کر کے روک جاتا ہے تو خدا وہ ہے جو ازہان کو پڑھ لیتا ہے جو دلوں کی بات کو جانتا ہے تو وہ صاحب خیر کو اس تک پہنچا دیتا ہے سلوات بھیجیے برمحمد وعالم خدا اس کا انتظام کر دیتا ہے اور وہاں تک پروردگار آلن پہنچا دیتا چنانچہ صدقہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جان کی حفاظت کرتا ہے مال کی حفاظت کرتا ہے چنانچہ امام کیافر صادق علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ ایک قافلے کے ہمرا سفر کر رہے تھے اس میں بڑے بڑے تاجر تھے جن کے باس کافی مال تھا ایک سرائے میں سب رکے ہوئے تھے ان کو خبر ملی کے آگے رہزن ہیں اور وہ قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں چنانچہ سارے تاجر آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہ انہوں نے کہا کہ مولا آپ ہمارا مال اپنے پاس رکھ لیں کیونکہ آپ اولاد رسول ہیں آپ کا ایک مرتبہ ہے ایک درجہ ہے یہ ڈاکو آپ سے ہم کو ماریں گے بھی اور ہمارا مال بھی لوٹ لیں گے امام نے کہا کہ یہ طریقہ تمہارا غلط ہو سکتا ہے وہ مجھی کو لوٹ نے آئیں اور تمہارا مال بھی لوٹ لیں میرے ساتھ ساتھ کہ پھر کیا کریں اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو زمین میں دفن کر دیں امام نے کہ اگر تم زمین میں دفن کر دوگے تو ہو سکتا ہے کوئی باقبر ہو تمہارے آنے سے پہلے وہ اس کو نکال لے یا تم بھول جاؤ کہ تم نے کہاں پر دفن کیا ہے تو مال ضائع ہو جائے گا پھر ہم کیا کریں امام نے کہ تم خدا کے ساتھ اس کا کہ تم یہ معاملہ کر لو کہ ایک تہائی اس مال کا ہم صدقہ کر دیں گے ہم راہ خدا میں خرش کر دیں کہ مولا ہم یہاں راہ خدا میں کہاں خرش کریں یہاں کس کو پائیں اس لئے کہ جتنے لوگ سفر میں ہیں یہ سب مالدار ہیں ان میں کوئی مستحق نہیں ہے امام نے کہ مستحق جب ملے گا تم ابھی نیت کر لے چنانچہ تمام قافل والوں نے اسی وقت نیت کی اچانک ڈاکووں نے آ کر حملہ کر دیا سب گھبرا گئے پریشان ہو گئے ڈاکووں نے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا اب ان کا انداز بدل گیا کھچی ہوئی تلواریں میان میں چلی گئی اور وہ امام کے پاس آئے کہ ہم نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ تم سب اپنے آپ کو امام جعفر صادق کے حوالے کر دو لہٰذا آپ یہاں پر موجود ہیں اور ہم نے خواب دیکھا اس سے بہتر موقع نہیں ہے ہم آپ کی امان میں آگئے آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے آپ ہمارے حق میں دعا کر دیجئے کہ ہم یہ برا راستہ چھوڑ کر کے اچھے راستے کو اپنا دیں امام نے ان کی بات کو قبول کیا انہوں نے امام کے سامنے توبہ کیا امام کو وسیلہ بنا کر خدا سے دعا کی اللہ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا انہوں نے عہد کیا کہ ہم آج سے اچھے انسان بنیں گے اب یہ قافر والے بھی خوش ہو گئے تمام تاجر بھی خوش ہو گئے انہوں نے دیکھا کہ امام جعفر سارق علیہ صلاة وآلہ کے ساتھ ہونے کی برکت کیا ہے امام نے فرمایا سنو یہ برکت خدا کے ساتھ معاملہ کرنے کی ہے یہ اللہ والے ہیں یہ کبھی اپنے کارنامے کو اپنی طرف منصوب نہیں کرتے ہیں جب جناب یوسف کامیاب ہوئے تو جناب یوسف نے اس کارنامے کو اپنے بسو اللہ ما رحمہ ربی میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا اس لئے کہ نفس تو برائیوں کا حکم دیتا ہے مگر یہ کہ جہاں رحمت پروردگار شامل ہو جائے یعنی اپنے آپ کو ایسے ماحول سے گناہوں سے بچایا مگر اپنا کارنامہ نہیں کہا بلکہ رحمت پروردگار اس کو قرار دیا یہ خدا والوں کا خاصہ ہے یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے جب باب خیبر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا تو ما قلاتو بے قوت النفسانی بل قلاتو بے قوت ربانی میں نے اپنے ہاتھوں کی قوت سے اس کو نہیں اکھاڑا ہے بلکہ قوت ربانی کے چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ تم نے دیکھا کہ خدا کے ساتھ معاملہ کرنے کی برکت کیا ہوا کرتی ہے اور پھر اس کے بعد میں ان ڈاکو وں نے کہ مولا چلیئے ہم آپ کو حفاظت کے ساتھ پہنچا دیں ان قافل والوں کو بھی پہنچا دیں امام نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے جس پروردگار نے تمہارے شر سے ہم کو بچایا ہے وہی پروردگار راستے میں آنے والے ڈاکووں کے اور رہزنوں کے شر سے بھی ہم کو بچائے گا سلوات بھیجیے بر محمد والے محمد عزیزوں سوال کرنا ہے تو اہل بیعت کو سیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں کیا جائے اور کار خیر کر کر یعنی اگر ہمارے پاس تنگ دفتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت ہو جائے تو روایات کہتے ہیں کہ ہم صدقہ بڑھا دیں ہم صدقہ بڑھا دیں چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے آ کر کہ ان کے خزانچی نے کہا کہ مولا پیسہ ختم ہو گیا کہا چھکل کتنا ہے کہ چالیس دیر درہم آپ نے کہا کہ استجاؤ جا کے راہ خدا میں دی دو وہ بھی دے دیا گیا اب کیا ہوگا کہ جو ہے اس سے کام چلا تین دن کے بعد چار ہزار درہم امام کی خدمت میں کہیں سے آگئے امام نے کہ تم نے برکت دیکھا کہ ہم نے چالیس درہم دیا تھا اور اللہ نے چار ہزار درہم اس کے بدلے میں دیا آپ کوئی بھی کام کریں اس کام کرنے سے پہلے کچھ راہ خدا میں خرش کر دیں چنانچہ بڑی لطیف بات کہنے والے نے جو استخارہ ہم ایک معنی نہیں کہ یہ واجبی ہے اس کام کو کیا جائے یہ طلب خیر ہے اور ہر جگہ استخارہ دیکھا بھی نہیں جاتا آپ اگر چاہتے کہ کوئی کام آپ کے حق میں ہو تو استخارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے دو رکعت نماز پڑھئے اور نماز پڑھنے کے بعد میں صدقہ طریقہ معصومین کا تھا چنانچہ امام جعفر صادقی علیہ السلام سے روایت واقعہ ہے کہ ایک زمین تھی جو مشترکہ خریدی گئی تھی اس میں یہ تیہ نہیں تھا کہ یہ حصہ کس کا ہے اور وہ حصہ کس کا ہے امام کا ایک پڑوسی تھا اور وہ یہودی مذہب کا تھا امام نکلے گا وہ اس طرف کی زمین لے لے گا ایک حصہ اچھا تھا ایک حصہ اور اچھا ہی والے پر نکلے گا جس کے نام آ جائے گا وہ لے لے گا باقی دوسرا وہ زمین لے گا وہ ٹالتا رہا ایک دن اس نے امام سے کہا کہ چلیے اور چل کر کہ آج قرآن دازی کر کے اپنی اپنی زمین الگ کر دی جائے امام نے کہا ٹھیک امام گئے قرآن نکلا اچھے والی زمین کا حصہ امام کی طرف آیا اور خراب والا اس کی طرف وہ سر پر کھڑ کے بیٹھ گیا کہ میں انتظار کر رہا تھا ستاروں کا جب میں نے دیکھا کہ سارے ستارے میرے موافق ہیں اور آپ کے مخالف ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ بہترین وقت ہے میرے حق میں خیصلہ ہوگا لہذا میں نے یہ وقت موئین کیا مگر اس کے الٹا برعکس نتیجہ ہوا یعنی خراب زمین میرے حصے میں آئی اچھی زمین آپ کے حصے میں آئی امام نے کہ آپ ستارے کو دیکھو اس نے کہ دیکھا اس نے کہ ناممکن 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 امام نے کہ کیا ناممکن کہ یہ ستارے جو ابھی تک میرے موافق تھے میرے مخالف نظر آ رہے ہیں اور ایسا ممکن نہیں ہے اس لئے کہ ایک مرتبہ جو ستارے آ جائیں تو پھر ہٹنے میں وقت لگتا ہے کہ جب میں چلا تو اس انداز میں اور یہاں پر دیکھ رہا ہوں تو مخالف ستارے میری طرف اور موافق آپ کی طرف آپ نے ایسا کون سامل کیا کہ یہ ستارے بدل گئے امام نے کہ میں چلنے سے پہلے صدقہ نکالا تھا اور پھر یہودی کو اس پر تاجب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ وہ ہیں کہ ستارے ان سے آ کر رہ لیتے ہیں ستارے ان کے در پر آ کر سجدہ کرتے ہیں یہ ستاروں کو بدل دینے والے ہیں ستارے ان کا مقدر نہیں تائے کرتے یہ ستاروں کا مقدر تائے کرتے ہیں سنوات بھیجئے ورمحمد وآل محمد عزیزوں یہ ہے سائل اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ایسا سائل ہو جس نے عادت بنا لی ہے اسلام نے منع بھی کیا ہے اور اس کی حوصلہ زائی نہ کیا جائے پرنہ یہ ملت کے لئے اور امت کے لئے بہتر نہیں ہے لیکن ایسا سائل جو واقعا مجبور ہے تو اسلام کہتا اس کے سوال کو رد نہ کرو اور رد کرنا کوئی بھی ہو اس کے سوال کو رد نہیں کیا جا سکتا اب یہ اور بات ہے کہ اگر مفتحق ہے تو اس کو ضرورت کے اعتبار سے لیا جائے اور اگر عادت بنا لیا ہے تو بس ٹالنے کے لیے کچھ دے کر رخصت کی ہے دو چار روپے بس اس وعدہ نہیں تو یہ دونوں صورتیں ہیں اگر معذور ہے اگر واقعا محتاج ہے تو قابل احترام ہے اور پھر اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہو ایک یہودی یعنی بھیق مانگنے کتنا قابل مضمت سمجھا گیا ایک یہودی تھا جو کوفے میں بھیق مانگ رہا تھا کوفہ کس کی بستی ہے مسلمان وں کہ یہ جب تک ہاتھ پیر سلامت تھے اس وقت تک یہ کام کرتا تھا مزدوری کرتا تھا آج وہ معذور ہے اس لائق نہیں ہے تو بھوکا مر رہا ہے اس کے خبر گیری نہیں کی آپ نے حکم دیا کہ بیعت المال سے اس کا وظیفہ معین کیا جائے عزیز ایک بات اور ربط مسائل امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے آ کر کہ امام سے آہستہ سے کچھ کہا لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب لوگ امام کے پاس سے ہٹے تو امام نے اشارہ کیا گھر تشریف لائے اور اس نے امام سے صرف اور صرف بیس درہم مانگا تھا امام نے دو سو درہم دیئے اور اس انداز میں کہ خود دروازے کے پیچھے ہاتھ بڑھایا اور کہا اس کو لو اور جاؤ اپنی ضرورت کو پوری کرو دیکھو نہ میں تم کو دیکھوں نہ تم مجھے دیکھو اس لئے کہ مجھے تم سے شرم آ رہی ہے یعنی دینے والا کبھی نہیں شرم آ صحابی نے عرض کی مولا آپ نے کم دیا ہوتا تو آپ شرمندہ ہوتے اس نے بیس مانگا تھا اس کو دس دیتے تو شرمندہ ہوتے آپ نے بیس کے بدلے دو سو دیا پھر بھی آپ شرمندہ اتنا دے دیا اس کے باوجود عمل امام نے ایک جملہ کہا تم نے یہ تو دیکھا ہے کہ میں نے دیا کیا ہے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے کس چیز کو گروی رکھ کر کے مجھ سے سوال کیا ہے اس نے اپنی عبرو کو گروی رکھا ہے تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ اس کے چہرے پر کیا جا رہا ہے تمہاری نظر جو میں نے دیا اور فنا ہو جانے والی چیز ہیں وہ فانی ہے مگر اس کے بدلے میں وہ جو دے گا وہ باقی رہ جانے والی ہے اس کی دعائیں ایک کے بدلے میں دس گناہ اضافہ کر کے ملنا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں عزیز وعال محمد نے اس انداز میں سائل دی چنانچہ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کریم اور سقی پورے مدینے میں کوئی نہیں تھا تین آدمی تھے جن کے پاس کوئی بھی پہنچ جاتا تھا تو فقیر پہنچ تھا غنی بن کر کے نکل تھا امام حسن عبداللہ ابن جعفر اور امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی سخاوت سب سے زیادہ تھی امام حسن علیہ السلام جن کا دسترخان بچھا رہتا ہے ایک عیسائی بیٹے کے لئے امام حسین نے دس عمدہ نسل کے گھوڑے زبا کرا دیئے اس کو گھوڑے کا جگر چاہیئے تھا اور طبیب نے اس لئے مانگا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی کرم کا امتحان لیا جائے ایسا کریم جو امام سائل کے سوال کو سنی نہیں سکتے تھے وئی امام خود سوال کر رہا ہے عزیزوں ایام اعضا قریب ہیں محرم آنے وعدہ ہے وہ امام جس نے دشمن کو بھی مانگنے سے پہلے پانی دیا شاید یہی ایام ہو کہ جس میں امام کو ہر کا رسالہ ملا ہو راستے میں اور اس پیاسے لشکر کو امام نے پانی پلایا ہو وئی امام سوال کر رہا ہے کربالہ میں اور کس چیز کا سوال کسی بڑی چیز کا سوال نہیں ہے سوال آب پانی کا سوال تین دن ہو گئے خیمے میں پانی کو ختم ہو گئے چوتھی محرم سے فرات پر پہرے بٹھا دیئے گئے چار محرم سے پانی نہیں آ رہا ہے ساتھویں محرم تک جو پانی تھا وہ بھی پانی ختم ہو گیا سات محرم بندش آب کی تاریخ نہیں ہے ختم آب کی تاریخ بندش آب کی تاریخ ہے چار محرم سات محرم کو پانی ختم ہو گیا سات محرم کا دن گزرا رات گزری تو ایک دن کی بھوک اور پیاس آٹھ محرم آئی دن گزرا رات گزری دو دن کی بھوک اور پیاس نو محرم آئی دن گزرا رات گزر رہی ہے یہ تیفرے دن کی بھوک اور پیاس ہے آشورہ تو چوتھے دن کی پیاس ہے چوتھے دن کی پیاس آشورہ ہے شب آشور کا منظر یہ ہے کہ جناب سکینہ کہتی ہیں کہ جب میں بہت پیاسی ہوئی تو میں نے ایک چھوٹا سا کوزہ لیا سوچا کہ کہیں پانی مل جائے تو پانی سے سیرہ بھوا جائے میرے پیچھے بیچھے چند چھوٹے بچے ہم لوگ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے تھے مگر کہیں پر پانی نہیں ملتا تھا آخر میں جناب سکینہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں اپنی ماں رباب کے خیمے میں جاؤں شاید میرے بھائی علی اسور کے لئے تھوڑا سا پانی ہو تو اس میں سے ذرا سا پانی ایک قطرہ ہم اپنے حلق میں انڈیل لیں گے وہ کہتی ہیں کہ جب ہم جناب علی اسور کے خیمے میں پہنچے تو موں کھلتا ہو اور بند ہوتا ہو اس انداز میں اسغر کا موں کھل رہا تھا اور بند ہو رہا تھا اور میری بھوپی کہہ رہی تھے کہ اے برادر زادے سبر کرو سبر کرو پانی کا شاید انتظام ہو جائے تو میں تم کو پانی پلا دوں یہ قیفیت تھی خیام امام حسین کے ارباب عزا صبح آشور آنمودار ہوئی جو سب سے پہلے شہید ہوا اس کی پیاس سب سے پہلے بجھ گئی اس کو پہلے آب ایک اوسر مل گیا اور سیروں سیراب آیا تھا اور تین دن کا بھوک اور پیاسا نہیں تھا صبح آشور امام کے لشکر میں شامل ہوا امام نے پہلے اجازت دے دی کہ جا کر پہلے شہید ہو جائے جو بھوک کی برداشت کرے جو پیاس کی تکلیف کو برداشت کرے اس کے بعد اصحاب کو حکم دیا اس لئے کہ جو پہلے شہید ہوا اس کو پہلے جام کوثر مل گیا اس کو پہلے امام اس کی پیاس بجھ گئی یہی وجہ ہے امام حسین نے ترتیب شہادت یوں رکھی کہ پہلے اصحاب قربان ہو جائیں تب عائزہ قربان ہو جائیں ہوں یہ مجھے گوارہ نہیں ہے کہ حبیب پیاسے رہیں اور تم شہید ہو کر کہ آب کوثر سے سیراب ہو جاؤ نہیں تم کو جام کوثر پینے کا حق نہیں ہے پہلے اصحاب سیراب ہو لے تب تم سیراب ہونا ارباب اعزہ شہدہ شہید ہوتے رہے جام کوثر سے سیراب ہوتے رہے یہاں تک کہ آئیزہ کی باری آئی کبھی قاسم پامال ہوئے جام کوثر ملا پیاس بجھ گئی کبھی عون محمد کے لاش تڑپے جام کوثر ملا پیاس بجھ گئی ارباب اعزہ مشک سکینہ چھد گئی بازو قلم ہو گئے ابباس کے سر پر گرز آہنی لگا ابباس شہید ہو گئے ہاں پیاسوں تک پانی نہ پہنچا سکے لیکن جام کوثر مل گیا ساقی کوثر نے جام کوثر پیش کر دیا ارباب اعزہ جناب علی اکبر نے آواز دی اے بابا سلام آخر قبول ہو یہ میرے دادا علی مرتضی جام کوثر لے کر میرے پاس آگئے مجھے سیراب کر دیا اے بابا جب آپ کے پاس گیا تھا تو میں پیاسا تھا اب میں پیاسا نہیں ہوں سیراب ہو چکا دوسرا جام ان کے ہاتھوں میں ہے وہ جام آپ کے لیے ہے ارباب اعزہ جناب علی اکبر شہید ہوئے سیراب ہو گئے مگر افغر ابھی بھی پیاسے ہیں لیجئے وقت قریب ہے علی افغر کو تیر ستم لگا افغر شہید ہوئے جام کوثر مل گیا اب مظلوم کربلا ہیں خنجر شمر ہے خنجر چلا گنا کٹا جام کوثر مل گیا امام حسین کی پیاس بج گئی جناب سکینہ نے ذلجنہ سے یہی سوال کیا تھا یا جواد حل سقیابی ام قتلات شانہ اے ذلجنہ میرے بابا کو پانی دیا گیا یا میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا ارباب ازا امام حسین بھی سیراب ہو گئے لیجئے خیام لوٹے جانے لگے سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھینی جانے لگی خیموں میں آگ لگائی گئی سیدانیا خیموں سے باہر نکل آئی لیکن خیمے میں ابھی بھی سکینہ پیاسی ہے امام محمد باقر پیاسے ہیں شب آئی شام غریبہ جس کو کہتے ہیں کہیں سے پانی آیا سکینہ جو سو رہی تھی جناب زینب نے جگایا اے بی بی اٹھو پانی آیا ہے پیلو بچی گھبرا کے اٹھی کیا چچا ابباس پانی لے آئے ہیں کہ نہیں وہ تو شہید ہو گئے ہاں کہیں سے پانی آیا ہے تم سیراب ہو جاؤ یہ پانی پیلو بچی کہتی ہے اے پھوپی پانی کیوں دے رہی ہیں کہ اس لیے کہ تم سب سے چھوٹی ہو پہلے تم کو سیراب کیا جائے گا بعد میں اہل حرم سیراب ہوں گے بچی نے کوزا لیا مقتل کی طرف چلی اے بیٹی تم کہاں جا رہی ہو سکینہ نے پھوپی کو جواب دیا اے پھوپی تل میں بابا کے پاس سو رہا ہے میں پہلے اس کو سیراب کروں گی پھر سیراب ہوں گی سیعلم الذین ظلم ایم قلب ینقلبون علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم اللہ افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو بجاہ محمد وآلہ الطاہرین آپ حضرات سلطماز ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم سید حاشم علی حیدر نقوی ابن سید وحید حیدر نقوی کے نام پڑھ کر کے سورہ الحمد اور سورہ توحید حصال فرما دے وہ تمام حضرات جو اس فرش مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تمام حضرات جو اپنی اپنی جگہ سے اس مجلس کو سن رہے ہیں آن لائن شیعہ داری چینل پر وہ تمام حضرات حمد وصورہ کی تلاوت کر کے سید حاشم علی حیدر نقوی ابن سید وحید حیدر نقوی کے نام مجلس نوہ خانی کے فرائز کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ہندوستان کے مشہور معروف نوہ خان جناب زہر سلطان پوری کو کی تشریف لے آئے اور مومنین کے سامنے اپنے نوہ کو پیش فرمائے ماتم حسین جب قید ہوئے بلوے میں سب والے پیمبر مقتل میں انہیں لے کے چلے ہیں جو سی تم گئے جلتی ہوئی ریتی پہ سبھی لاش پڑے تھے بکھرے ہوئے لاشوں میں سبھی چھوٹے بڑے تھے ناغا حب سکینہ کو نظر آئے جو اسخ ہے کرنے لگت ہے رو کہ بیاں دخ تارے سرور جب اپنے وطن جا ہوں گی میں قید سے چھٹ کر رکھوں گی سبھی لے میں تیرے ناموں کی اسغین تم پیاسے تھے اب پیاس بڑھی ہوگی برادے رکھوں گی سبھی لے میں تیرے ناموں کی اسغین رکھوں گی سبھی لے میں تیرے ناموں کی اسغین رکھوں گی سبھی لے میں تیرے ناموں کی اسغین رکھوں گی سبھی لے میں تیرے ناموں کی اسغین رکھوں گی سبھی لے میں تیرے ناموں کی اسغین میں بھول نہیں سکتی کبھی پیاس پدر کے جب آخری روکسا کو مسینے پہ تھیل پٹے بولا نہیں جاتا تھا شہدی سے برادر ناموں کی اسغین رکھوں گی سبھی لے میں تیرے ناموں کی اسغین رکھوں گی سبھی لے میں تیرے ناموں کی اسغین ہم سب کے لیے لینے گئے امہ جو پانے ساہل سے نہیں آئے پسند آئی تر آئے دریا کے کنارے پہ چچا سو گئے جا کر رہا رکھوں گی سبھی لے میں تیرے ناموں کی اسغین رکھوں گی سبھی لے میں تیرے ناموں کی اسغین مچھلی کی طرح تیرا تلپ جانا او بھائے موہ کھولنا اور بند تیرا کرنا او بھائے بھولے گی کبھی بھی نہ تیری ننسخہ خواہے رکھوں گی سبھی لے میں تیرے ناموں کی اسغین رکھوں رکھوں گی سبھی لے میں تیرے ناموں کی اسغین بابا کا تیرے واسطے وہ مانگ نہ پانے گردل پہ تیرے تیرے ستم لگنا او جانے روہ دیتے تھے بابا یہ بیان کرتے ہی منظر سبھی لے میں تیرے ناموں کی اسغین رکھوں گی سبھی لے میں تیرے ناموں کی اسغین روتے ہوئے بابا نے تیری قبر بنائے سنتی ہوں کی عشقوں کی بھی چادر تھی چڑھائے غربات میں بابا کو ہوا پانی کی سنتی میں تیرے ناموں کی اسغین رکھوں گی سبھی لے میں تیرے ناموں کی اسغین میں شامِ غریبہ میں تُجھے ڈھونڈ رہی تھی بابا بابا کی شہادات کی خبر دینے بابا کی گئی تھی لیکن نہ پہنچ پا ہی بہن تیری لہد پر رکھوں گی لے میں تیرے ناموں کی اسغین غریبہ غریبہ مکتہ سمات فرمائے تی تھی جس کے لئے رو کر زوہر وہ جس کے لئے کہتی تھی برادر آ کھوں گی سبھی لے میں تیرے ناموں کی اسغین لے رکھوں گی سبھی لے میں تیرے ناموں کی اسغین اسلام علیکے یا رسول اللہ اسلام علیکے یا امیر المومنین اسلام علیکے یا فاطمہ الظہرہ اسلام علیکے ایو لسن مجتبہ اسلام علیکے یا ابا عمد اللہ اسلام علیکے یا ابن رسول اللہ اسلام علیکے مولانا یا غریب غربہ اسلام علیکے یا معین الظعفاء والفقراء اسلام علیکے یا شمس الشموس اسلام علیکے وَعَلَى اُخْتِكَ فَاتِمَةَ الْمَعَسُومَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اسلام علیکے یا مولانا یا ساحب الاسر بالزمان اسلام علیکے یا خلیفة الرحمن اسلام علیکے یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجك وَسَحَلَى اللَّهُ تَعْلَى مَخْرَجَكَ وَظْهُورَكَ وَجَعَلْنَا مِنْ عَوَانِكَ وَانْصَارِكَ اسلام علیکے ورحمت اللہ وبرکاتہ